تمام جی این این دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی اور میں گجرانوالا میں بطور بیورو چیف جی این این کے ساتھ کام کر رہا ہوں آج ہم آئے ہیں پی پی اکسٹ گجرانوالے کا جو حلق ہے وہاں پہ اور یہ واحد حلقہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ کھلے دل سے یہاں پہ ڈول کی تھا پہ بنگڑے بھی ڈال رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں اور الیکشن کمپین کر رہے ہیں اس طرح کی کمپین آپ کو پورا گجرانوالا ڈویزن میں اور کہیں نظر نہیں آئے گی اور تاہر مجید خان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہیں نامزد کیا گیا ہے اور ان کا انتخابی نشان ہے فاقتہ اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ اور پی ٹی آئی کے کوئی بھی اس طرح نہیں کمپین کر رہے جس طرح آپ کھلے ڈولے انداز میں کمپین کر رہے ہیں ناکی صاحب بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم ایک ورکر کلاس سے بلونگ کرتے ہیں آپ ہمیں لوئر میڈل کلاس بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم جو ہیں اپنے کپتان عمران خان صاحب کے بے خد مشکور ہیں جنہوں نے ہم جیسے ایک ورکر کو اس قابل سمجھا اور ہمیں یہ عزت بکشی اور یہ ہمیں ٹکٹ دی اور ہم انشاءاللہ عمران خان کے ویجن کے مطابق کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ we will continue our efforts اور اس حلقے کے عوام کے لیے سردار کی بازی لگا دیں عمران تیرے جان ساں اچھا جی ایک چیز اور بتائیے گا کہ عمران تیرے جان ساں بیشمار بیشمار اچھا اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کامیابی ملتی ہے آپ اپنے حلقے کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ جو انہیں نہیں سہولتیں مل سکیں یا مسائل ہیں وہ کون سے آپ کے ذہن میں نکوی صاحب اقارڈنگ ٹو دہ کانسیٹویشن اٹیس بیسک رسپانسیبیلٹی آف دہ سٹیٹ ٹو پروائیڈ بیسک اور فنڈامینٹر نیسیسٹیز ٹو ہیس پیپلز اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ یہ سیونٹی تھری میں اس کالونی کی جو اناغوریشن ہوئی تھی اس کے علاوہ ہماری کانسیٹوینسی میں جو بستیاں یا جو غریب لوگ جہاں پہ رہتے ہیں ہاں وہاں پہ جو پانی کا گلیوں کا جو پرابلمز ہیں اسپیشلی یہاں پہ ہیلتھ فسیلٹیز ہمارے قائد نے ایک جو دنیا میں مسال قائم کی تھی ہیلتھ کارڈ کے شکل میں جو کہ انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے انشاءاللہ ہم برسل اقتدار آ کر عمران خان کو وزیر اعظم بنا کر اس ہیلتھ کارڈ کا دوبارہ اجرا کریں اچھا جی ایک چیز اور بھی میں آپ کو تاہر مجید خان صاحب کے متعلق بتا دوں کہ یہ پہلے پولیس فورس میں پولیس فورس میں افیسر تھے پولیس میں اور اب وہاں پہ بھی انہیں میں جانتا ہوں ایک لمبے عرصے سے جانتا ہوں کہ انہیں ہمیشہ مشکل ٹاسک دیے گئے ہیں اور یہ کامیابی سے الحمدللہ وہ بھی انہوں نے سارے پورے کی ہیں بڑے اچھے کرائم فائٹر جو پنجاب کے پولیس افیسر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے جتنی پولیس سروس میں زندگی گزاری ہے بڑی ٹاف گزاری ہے سٹرگل میں گزاری ہے ہمیشہ کرائم کے خلاف اور اب آپ ریٹائر ہونے کے بعد آپ نے ایک پھر مشکل ترین جو پارٹی ہے اس وقت حلاب کے مطابق آپ نے اس کا انتخاب کر لیا کچھ شہر دی لوگ پر آئے ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق اسی بات کو مدینہ در لگتے ہوئے انشاءاللہ ہم ویسے بھی انسان کے جو زندگی ہے وہ ایک مسلسل کنٹینیوز جدو جاہد کا نام ہے تو انشاءاللہ جب تک ہمارے رگوں میں خون دوڑ رہے اور سانسے ساتھ دے رہی ہیں ہم اپنے قائد عمران خان کے ویزن کو انشاءاللہ ہر جگہ پہنچائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کون کون سی مشکلات جو ابھی تک سامنے آئیں ہیں آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں نگویز آپ اس میں آپ نے مشکل سوال کر دیا لیکن ابھی تاکہ مجھے تو کسی قسم کی کوئی ایسی مشکل فیس نہیں ہو رہی انشاءاللہ جو بھی ہو گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ مشکلوں کا سامنا کر کئی بندہ جو ہے نا اپنی منزل تک پہنچتا ہے تو انشاءاللہ ہم ہر طریقے طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں زندہ آباد یہ آپ نے تاہر مجید خان صاحب کا یہ بات سنی ان کا کہنا ہے کہ مشکلوں سے وہ بلکل نہیں گبراتے ہیں اور اب بھی وہ بلکل نکلنے لگیں ابھی تھوڑی دیر بعد یہ اسی طرح ایک چھوٹے سے جلوس کی شکل میں جائیں گے اور تمام جو یہاں کے حلکیں ہیں وہاں پہ جا کے یہ کمپین کریں گے دور ٹو دور جا کے تو اس میں خان صاحب ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ دیکھیں دوسرے جتنے بھی جو پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں انہیں ہر قسم کی جو سہولت ہے کوئی انہیں تنگ نہیں کر رہا کوئی پوچھ نہیں رہا مسلم لگ نواز ہے پھر پپرس پارٹی بھی اس دفعہ میدان میں ہیں اور بھی پارٹیاں ہیں تو جن کا یہاں پہ پچیس تیس سال سے جو ہے ان کے یہاں پہ وہ ہر حلقے میں ان کے دوست بھی ہیں کوئی اس حوالے سے آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ کتنا مارجن لے لیں گے نکوی صاحب میں یا میری فیملی جو ہے وہ پچھلے تیس سال سے ہم اس پروسس میں ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں عمران مجید خان صاحب نائنٹی ایٹ میں یہاں سے فتح اصل کی تھی اس کے بعد دوزار پانچ میں یہاں اسی حلقے سے نازم منتخب ہوئے ہیں دوزار پندرہ میں ہم نے بلے کے نشان پر یہاں پہ چیئرمن کا الیکشن پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اباب فور فائیو تھوزنڈ ووڈ ہم نے لیا تھا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے انشاءاللہ سختیاں پریشانیاں جتنی بھی ہوں گی ہم انشاءاللہ اپنے مشن پہ گامزن رہیں گے اچھا کتنا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آٹھ پروری کے اب کتنا مارجن لے لیں گے میں نکوی صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہماری جو لیڈ ہوگی اباب تھرٹی تھاؤزنڈ ہوگی تیس ہزار سے زیادہ جو وہ تاہر مجید خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں تیس ہزار سے زیادہ کی لیڈ ملے گی سبائی ہلکے میں یہاں پہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہلکے کے ووٹر بھی مجود ہیں انہیں بھی ہم جو ہے ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ یہاں پہ ووٹر ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ دیکھیں وہ امیدوار ہیں ان کی تو کوشش ہے وہ جیتے ہیں آپ ایک عام پیپلز کلونی کے رہشی ہیں ووٹر ہیں سلکے کے آپ بتائیں میں نے پہلے بھی ایک پروریم میں یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو جیتنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہمارے حلقے میں تاہر سب بڑے سماجی ورکے رہے ہیں خاص طور پروری مرحام جیتے کا تو بہت ورک ہے اصل میں یہاں پر ایک ٹکٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے خامخواہ ایک جاری طریقے سے طریقہ ایک بنایا جا رہا ہے کہ جیتنے کو ٹکٹ مل گیا گیا حالہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوا ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہیں کہ پارٹی نے کہیں ٹکٹ جو ہے وہ رضوان کو دے دیا ہو لیکن یہ پھیلایا جا رہا ہے بار بار منسنوی طریقے سے لیکن انشاءاللہ ساللہ سچ کی فتح ہو اچھا جی تاہر مجید خان صاحب کی طرف میں دوبارہ آوں گا سر آپ یہ بتائیں کہ بار بار یہ کیا ہوتا ہے کہ آج پتہ چلتا ہے کہ تاہر مجید خان صاحب کو مل گئی شام کو کوئی اور امیدوار سامنے آ جاتے ہیں یہ کیا چکت ہے نکویس اب ٹکٹ جو ہے پہلے دن سے گو لیٹ ایشو ہوئی ہے اکیس طریقہ کو ہمیں ٹکٹ ایشو ہوئی تھی اور ٹکٹ جو ہے انٹیکٹ ہے لیکن بعض جو ہیں وہ ناقبت اندیش شاہب کہہ سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو بڑا زوم ہے اپنے پیسے کا وہ اس کو استعمال کر کے تو آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارا کپتان چونکہ اس کا ایک ویجن ہے کہ ہم نے ورکر کلاس میں سے لوگوں کو ٹکٹے دی ہیں تو انشاءاللہ انہوں نے ہمیں عزت بکشی ہے تو انشاءاللہ یہ ٹکٹ ہمارے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ الیکشن پارٹیشپیٹ کریں گے انشاءاللہ عمران مجید خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں لمبے عرصے سے یہ سیاست سے منسلک ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے اس الیکشن کے والے سے آپ مجموعی طور پر بتائیں گجران والا میں کیا پوزیشن رہے گی کتنی پاکستان تحریک انصاف جو وہ ٹکٹیں نکال لیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے قائد نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور ہمیں ٹگٹ پہلے دن سے ہمیں دی تھی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس ٹائم عوام ووٹر اس طرح چارج ہو چکا ہے کہ وہ اپنے قائد اپنے مرشد کے لیے ہر قسم کی سردار کی بازی لگانے کو تیار ہے اور یہ انشاءاللہ پورے کجران والا میں جتنے بھی مارے پی ٹی اے کے کینڈیٹس ہیں وہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو ایک بارے مارجن سے انشاءاللہ جیتیں گے کیونکہ یہ جو انہوں نے فضاء بنائی ہوئی ہے ہمارے گجران والا میں یا پنجاب میں لوگوں کو پی ٹی اے کے لوگوں کو تھریڈ کر رہے ہیں اور پی ٹی اے کے اوپر ایک چیک رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ عوام اور ووٹر باہر نہ نکل سکے اور یہ کر لیکن یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ووٹرز کو بھی اور ان طاقتوں کو بھی کہ یہ ووٹر جو ہے بریانی کھانے والے نہیں ہیں یہ خاصتر پی ٹی اے کے ٹائگرز ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ٹائگر اپنا شکار کرنا خود جانتا ہے تو یہ بالکل آپ انشاءاللہ اس چیز کو اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ آٹھ فروری کو عمران خان کے جتنے بھی جتنے بھی ٹائگرز ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور یہ تاریخ میں آپ کہتے ہیں نا کہ برج اُلٹ جانگے کہ انشاءاللہ یہ برج اُلٹیں گے اور عمران خان برصدر اگزار آئے گا کیونکہ عمران خان ہی کیونکہ 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 ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے قاس کو آگے لے جانے کے لیے میں اپنے ذوان صلی اللہ علیہ وسلم بٹھ صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ آپ ہمارے بھائی ہیں ہم نے آپ کے ساتھ بہت زبردست سیلیکشن لڑے ہیں بڑی طریقے سے آپ کے ساتھ کمپین کی ہے اگر آج ہم نے آپ کو ٹکٹ کے لیے بھی ہم نے آپ کو نون لیگ سے ادھر لائے اور پارٹی کے لیے آپ کو عزت بنائی میں ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ آپ اپنی زد کو چھوڑیں اور عمران خان اور اپنے مرشد کو جس کو آپ مرشد کے آئے آپ نے پچھلے دنوں اپنے مرشد بولا ان کو تو پھر مرشدوں کی بات کو مان کے خدارہ نون لیگ کو فائدہ نہ پہنچائے اور عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں آپ آئیں ہم انشاءاللہ آپ ہمارے بھائیں ہیں ہم آپ کو ویسے ہی عزت دیں گے ویسے ہی آپ کے پاس ہم خود چل کے بھی جانے کو تیار ہیں صرف اور صرف عمران خان کے قاض کے لیے پی ٹی آئی کے لیے ہم انشاءاللہ آپ کے بھائیں ہیں آپ بھی اب بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور عمران خان کی قاض کو آگے لے کے جائیں کیونکہ آپ ایک میسج دیں پورے ہلکے کو پورے گجران والا کو میسج جائے اس طرح یہ اچھا میسج جائے گا باقی جو سارے کینڈیٹس جن کو ٹگر نہیں مل سکی وہ بھی عمران خان کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ بھی کریں ہم انشاءاللہ مل کر اس مدان کو جیتیں باقی معاملات ہم بھی ادھر ہیں آپ بھی ادھر ہیں یہ معاملات اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں کیونکہ اللہ لاحق ہے یہ اللہ نے ہمیں سیڑ دی ہے تو میرے بھائی آپ آئیں پی ٹی آئی کے میں سارے کارکونوں کو پی ٹی آئی کے گجران والا کے سارے ٹیگرز کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدارہ اپنی ذاتی انائیں ذاتی لڑائییں چھوڑ کر اپنے مرشد کے لیے مرشدوں کے حکم کے آگے جو بندہ ہوتا ہے وہ سار جکاتا ہے جو بے مرشدہ ہوتا ہے وہ مرشد کے آگے سار نہیں جکاتا ہم انشاءاللہ مرشد والے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں مران مجید خان زندہ آباد زندہ آباد انشاءاللہ ہم مرشد والے ہیں اور ہم اہلِ بیعت کے خادم ہیں اور مولا پانچتن پاک کے صدقے ہم انشاءاللہ یہ سیٹ جیتیں گے اللہ اکمہ دلگا میں اب دوبارہ آوں گا تاہر مجید خان صاحب کی طرف ان کا پولیس افیسر کے طور پہ بھی ایک بڑا تجربہ ہے اور اب وہ سیاستدان ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ گجران والا میں جتنی سیٹیں ہیں بڑی اور یہ چھوٹی پی پی کی ان میں سے کتنی اس دفعہ پچھلی دفعہ اٹھارہ میں ایک سیٹ بھی نہیں تھی کوئی مسلم لیگ نواز کی تھی اس دفعہ کتنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آجیں گے سیٹیں نکوی صاحب آئی ڈو ہوب کہ جس طرح کا ہمارا بلوم ہے پی ٹی آئی کا جو ورکر اور عمران خان کے جو ٹائگرز ہیں جس طرح ایکٹیو ہیں اور جان لڑا رہے ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے پندرہ سے سولہ سیٹیں انشاءاللہ گجران والا میں جیت کر دیں گے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آجیں گے سیٹوں کا جیتنے کا جو ہے نا یہ پہلے جو لوگ کہتے تھے نا کہ نون لی کا کل ہے نون لی کا تو ان کو جو ری سنٹلی عمران خان کا جلسہ گجران والا کے اندر ہو گیا نا اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنی سیٹیں انشاءاللہ جیتیں گے پی ٹی آئی بہت شکریہ جی ابھی جو طاہر مجید خان صاحب کی بھی بات عمران مجید خان صاحب کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ جس طرح پہلے کبھی نون لیگ سویپ کیا کرتی تھی اسی طرح اس دفعہ پاکستان تحریک انصاب بھی گجران والا میں کلین سویپ کرے گی